موسیقی گیارویں جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبی طلبہ اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہم احسان بن دانش صاحب کی تحریر کردہ وادی کشمیر کی ایک صبح نظم کی تشریح پیش کریں گے یہ نظم احسان صاحب کے مجموعہ کلام نمائے کارگر سے منتخب کی گئی ہے تو آئیے سماعت فرمائیں وادی کشمیر کی ایک صبح کوہسار کو سہر کا پیغام مل رہا ہے ہر پھول ہس رہا ہے ہر گنچہ کھل رہا ہے شاعر وادی کشمیر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وقت صبح ہے اور یہاں پہاڑوں کو صبح کا پیغام مل رہا ہے ہنچے کھل رہے ہیں ہر پھول مسکرہ رہے ہیں اتری ہے نرم کرنے کلیوں کو گد گدانے چشموں میں جاگ اٹھے سوئے ہوئے ترانے شاعر کہتا ہے کہ سورج کی نرم کرنے کلیوں میں حرارت پیدا کرنے اور ان کو گد گدانے کے لیے زمین پر اتر آئی ہیں اور جھرنوں نے اپنی آواز سے خدا کی حمد و سنہ شروع کر دی ہے تاریخ گھاٹیوں میں تنویر بٹ رہی ہے جلووں کی پاک دیوی آنچل الٹ رہی ہے شاعر کہتا ہے کہ تاریخ وادیوں میں روشنی پھیل رہی ہے اور سورج کی کرنے اپنا آنچل الٹ رہی ہیں مجدہ سہر کا پا کر سر سے اتار ڈالے پیڑوں نے تیرگی کے اڑے ہوئے دشالے شاعر کہتا ہے کہ سہر کی خوشخبری پا کر ترختوں نے اڑے ہوئے دشالے اتار دی ہے گلزارزادیوں کے مکڑے نکھر رہے ہیں دندلی ترائیوں میں جلوے بکھر رہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ دندلی وادیوں میں روشنی پھیلنی شروع ہو گئی ہے اور درخت اور پودھوں کے مکڑے نکھر گئے ہیں برپت اٹھا لیے ہیں شاخوں نے گنگنا کر نظریں اٹھا رہے ہیں ذرات مسکرا کر شاعر کہتا ہے کہ شاخوں نے گنگنا کر برپت اٹھا لیے اور ذرات نے چمکنا شروع کر دیا ہے کس درجہ دل ربا ہے یہ خنکیوں کی بستی پستی میں ناز رفت رفت میں عز پستی شاعر کہتا ہے یہ تھنڈی بستی کس قدر دلکش ہے اور دلوبا ہے اس کی پستی میں ناز رفت یعنی بلندی کا انداز پوشیدہ ہے تو بلندی میں پستی کا عجز موجود ہے سردی سے کپ کپاتا سورج نکل رہا ہے تھنڈی پہاڑیوں پر سونا پگل رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ تھنڈ کے مارے کپ کپاتا سورج جلوے بخیر رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تھنڈی پہاڑیوں پر سونا پگل رہا ہو کرنوں کے تاج پہنے جھونکے جو آ رہے ہیں بھیگے ہوئے مناظر دامن سکھا رہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ ہوا کے جھونکے کرنوں کے تاج پہن کر آ رہے ہیں اور بھیگے ہوئے مناظر ان کرنوں سے اپنے دامن کو سکھا رہے ہیں جھیلم میری نظر کے دامن میں بی رہا ہے سنگین پیچ و خم کا افسانہ کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ دریائی جھیلم میری نظر کے دامن میں بی رہا ہے اور اپنے پیچ و خم کی داستان سنا رہا ہے جمش میں آ رہی ہے ابواج کی زبانیں غلطہ ہے جن میں لاکھوں سیال داستانیں شاعر کہتا ہے کہ دریائی موجوں کی زبان جمش میں آ کر لاکھوں داستانیں سنا رہی ہیں ان موجوں میں بہت سی داستانیں گوتا زن ہیں میفل میں پتھروں کی لہرہ آ رہا ہے پانی چشموں میں بے رہی ہے کوہزار کی جوانی شہر کہتا ہے کہ پانی پتھروں سے ٹکرا کر بے رہا ہے اور پہاڑیوں کی جوانی چشموں میں بے رہی ہے آباد ہے نظر میں فردوس خندہ سامہ دوشیزگی کی کلیاں پاکیزگی کے ایوان شہر کہتا ہے کہ نظر میں اس وقت ہستی ہوئی جنت آباد ہے جہاں دوشیزگی کی کلیاں اور پاکیزگی کے ایوان اپنی دل آویزی دکھا رہے ہیں چشمیں اتر اتر کر دریا میں آ رہے ہیں گاگا کے مل رہے ہیں مل مل کے گا رہے ہیں شہر کہتا ہے کہ پہاڑیوں کے چشمیں اتر اتر کر دریا میں سما رہے ہیں اور مل مل کر رب کی حمدوسنہ کر رہے ہیں دل بے نیازیوں سے معنوس ہو رہا ہے میں مر چکا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے شہر کہتا ہے بس یہ محول دیکھ کر دل خدا کی بے نیازیوں سے معنوس ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ان مناظر کے تاب نہ رہا کر مر جاؤں گا تو آج آپ نے احسان بن دانش کی وادی کشمیر کی ایک صبح یہ تشریف سماس فرمائی اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجئے کل پھر کچھ اور تشریفات کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی